کیڈنی کے امراض سے پریشان مایوس لوگوں کے لیے خوشخبری آر اینڈ ایس یونانی فارمیسی فرس فلور سینڈیکیٹ بینک بہادر پر آئیکس روڈ ہائیدربار جو ہے ذریع سی بات کو لے کر میڈیا کے سامنے آ جاتے ہیں خیر برحال بھئی ایک میہ بیوی کا رسٹہ ہے وائی فین ہزبینڈ کا رسٹہ ہے اگر آپ کے اس رسٹے میں درار پڑ رہی ہے یعنی ایک دوسرے سے نہیں جم رہی ہے تو بڑا آسان طریقہ ہے کہ آپ علاہدہ ہو جائے بینا کچھ شور شرابہ کیے برحال ایسا تو نہیں کرتے ہیں بڑے لڑے جھگرے ہوتے ہیں یا تو پھر کئی معصوم لڑکیاں جو ہے خود خوشی بھی کر لیتی ہے کیونکہ ہزبینڈ کی حراسانی ضرور سے زیادہ ہو رہی ہے اس طرح کی بھی خبریں ہم نے آپ کو دکھائی ہے وہی پر ہماری ایک خاتون ہے جن کا یہ کہنا ہے کہ کھلا کے پیپر پر سائن کرنے کے لیے ان کے ہزبینڈ نے آٹھ لاکھ روپے کا ڈیمائنڈ کیا ہے اب برحال ڈیمائنڈ کیا ہے یا ڈیمائنڈ نہیں کیا ہے اس کا تو ابھی خلاصہ نہیں ہوا ہے برحال جو ہے عوام بہتر سمجھ سکتی ہے کیونکہ عوام بھی کافی سمجھ دار ہے کون غلط کہہ رہا ہے کون صحیح کہہ رہا ہے تو آئی ناظرین ہم آپ کو خاتون کی زبانی تمام تفصیلات سناتے ہیں السلام علیکم میرا نام فرحانہ بیگم ہے محمد شریف الدین میرے شوہر ہے جو کہ 21 جن کو انہوں میڈیا میں ریپورٹ دیئے تھے کہ میں ان کے اوپر اٹیک کریں لیکن وہ صحیح نہیں تھا انہوں میرے کو میری شادی ہو کے نو سال ہوا انہوں میرے کو خلا دیتے بلکہ خازیکن بلائے تھے ہم لوگ خازیکنے جانے کے بعد دو سائن کر رہے انہوں اس کے بعد ہمیں غیر غلط باتاں کرنے لگے تو ہم بولتے سو ماں خاموشی چھو گئے پھر میرے والدہ کے خلاف بتمیزی سے بات کر رہے تھے انہوں جب میرے کو برداشت نے ہو کے من کو ایک پتر لے کے ماری میں مارنے کے بعد انہوں وہ اٹیک بلکے پی ایس میں دے دیئے وہ کمپلینٹ دینے کے باوجود پھر گولکنڈا پی ایس سے دے دیئے دے دینے کے بعد تھوڑے دینے اسیچ کمپلینٹ چلی پھر خاموش ہو گئے وہ انہوں کے بعد ابھی تک دیڑ میں نہ ہو گیا دیڑ میں نہ ہوتا ابھی تک کچھ ریسپانس نہیں لیے کہ خازیکنے پھر آؤ کھولا کے پیپروں پر سائن کرو گئے کچھ بھی ریسپانس نہیں لینے کے بعد اب ہمیں ہریسمنٹ کرنے لگ رہے ہیں وہ لوگ ہریسمنٹ ایسا کر رہے ہیں کہ بیس لاکھ روپے تیس لاکھ روپے سا دیو آپ دینے کے بعد ہم آپ کو خلا کے پیپروں پر سائن کرتے ہو رہے ہیں اب آپ اتنے دیڑھ مہینے کے بعد آپ کیوں مجبوراں آنا پڑا سر میرے کو یہ لوگ ہریسمنٹ کر رہے ہیں ہمیں ہر دو دن کو دھمکی بھرے پھون کر رہے اور دھمکی دینے کے لیے ہمارے گھر پہ آ رہے ہیں ہمیں بہت ہریسمنٹ کر رہے ہیں ہریسمنٹ کرنے سے کتنے سال سے آپ لوگ الگ ہیں ابھی ہم لوگ الگ ہو کے ساتھ آٹھ سال سے الگ ہیں سر ہم لوگ ساتھ آٹھ سال میں کبھی انہوں آ کے آپ سے یا بچوں سے ملے نہیں نہیں سر کبھی انہوں نہ ہمار کو خوراقی کے پیسے دیا ہے نہ کبھی بچوں سے ملے کچھ بھی نہیں میں جب سے شادی ہوئی دو تین مہینے انہوں اپنے گھر میں رہ گئے اس کے بعد میرے والدہ کے گھر میں آ کے رہنے لگے تھے انہوں پھر اس کے بعد دو سال رہے والدہ کے بھی گھر میں میرے پھر چلے گا انہوں جا کے آج نو سال کمپلیٹ ہو گئے سر کمپلیٹ ہونے پہ ہم لوگ کھلا کا بارے میں بات کر رہے تھے انہوں سے کرتے کرتے یہ تنی بات بھیل گئی اب پھر اس کے بعد جو اب ہم خاموش بھی بڑھ گئے انہوں کیس بھی کرنے کے بعد تو انہوں اب دیڑھ مہینے کے بعد اب یہ دیڑھ مہینے سے تو حد سے زیادہ ہمار کو حرسمنٹ کر رہے لوگ پیسے دیو نئے تو تم لوگ کی جانوں کو یا عزت کو خطرہ ہے بھول رہے ہم لوگوں کو اس لئے مجبورن میرے کو میڈیا میں آنا پڑا سر کھلا کے لیے آپ لوگ بول رہے تو وہ راضی نہیں ہے جی سر ڈیمینڈ کر رہے راضی نہیں بھول رہے تم پیسے دے تو ہم کھلا کے پیپرم پر سائن کرتے بھول رہے اس میں میرے شوہر اور میرے سٹیپ فادر محمد رحمد خان جس کی دکان ایم خاجہ خان مانڈی میں ہیں ان کے اونر محمد رحمد خان یہ میرے سٹیپ فادر ہے ان کی میرے والد کا انتخال میں چھوٹی رہے جب ہی چھو گیا تھا تو ٹوٹھاؤزن میں ہمارے والدہ سے نکاح کرے نکاح کرنے کے بعد ہماری ذمہ داری برخوبی نبھائے نو لیکن جب میری شادی کی بات آئی تو اپنے دوست کے لڑکے کو کرے تھے اب محمد شریف او دین میرے سے نکاح اس لیے کرے کہ ان کے پیسوں کے لیے کر رہے انہوں نکاح مجھ سے پیسوں کے ان کی دکان کو ان کی پروپٹی کوئے دیکھ کے میرے سے نکاح کر رہے انہوں پیسے کچھ حاصل ہوتے بلکہ محمد رحمت خان اور محمد شریف او دین اور محمد رحمت خان کے اہلیا زاکرہ بیگم یہ تینوں ایک یونٹ ہو کے ہمارے کو بہت 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 حرسمنٹ کر رہے ہیں آپ کے سٹیپ پادر کیوں انہوں پہر مطلب آپ کے سائیڈ ہے یا پھر آپ کے شوہر کے سائیڈ ہے میرے شوہر کے سائیڈ ہے سر انہوں کیا چاہتے ہیں انہوں اس لیے ایسا کر رہے ہیں سر ان کی عزت کے لیے کر رہے ہیں انہوں کیا جو نام ہے مارکٹ میں اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ میرے والدہ سے جب انہوں نکاح کر رہے تھے تو دنیا سے چھپا کے اور ان کے گھر والوں سے چھپا کے نکاح کر رہے تھے انہوں چھپا کے کرنے سے انہوں کے اہلیا کے سامنے یہ راس آنے کے بعد انہوں اب ہمارے کو ٹوچر کر رہے ہیں سر ابھی آپ کے والدہ ہے انہوں سے تلاح ہو گیا یا سے نکاح میں ہے جب نکاح میں ہے سر ابھی انہوں نکاح میں ہیں لیکن پھر بھی انہوں ہمارے جو سٹیپ فادر ہیں ان کے پہلے اہلیاں انہوں گو رہے ہیں کہ تم پلین بارڈن پیپر پر سائن کرو ورنہ تم جانتے نہیں ہمارے بھائی ہمارے چچیرے بھائیاں روڈی شیٹرہ ہیں اور ہمارے سٹیپ فادر گو رہے ہیں ہمارے سمدھی صاحب کی پہنچ بہت بڑی ہے کل کو عزت آؤں پہ اور جانوں پہ خطرہ ہے رزق ہے گو رہے ہیں یہ تینوں ملکہ ہمارے کو بہت بہت حرسمنٹ کر رہے ہیں یہ میرے سٹیپ فادر ہے محمد رحمد خان صاحب پلیز ہماری ہیلپ کیجئے پلیز سر ابھی گزارہ کچھا چھو رہا آپ لوگوں کا مطلبن نو سال سے آپ شوہر آپ کے پاس نہیں آیا آپ یہ بھی بتا رہے کیا تو پیسے نہیں دے رہے تو آپ کو گزارہ کچھا چھو رہا ہمارا پانی کا فلٹر ہے سر اس کے اوپر ہمارا گزارہ چھو رہا اس پہ ہمارے امی کھارو بار کرتے سر فلٹر چلاتے ہمارے امی اس پہ ہمارا گزارہ چھو رہا سر اکی دو بچوں کی ایج کیا super میں دو بچوں کی ایج اکی نائن ہے ایکج ای سر دوکوں کو ابھی تک 8 تنو سال سے اکے پاس ہونا جی سر ابھی تک انہوں کے پادر ابھی تک ان لوگوں کی کوئی ذمہ داری نے اٹھا زمہ داری سے غافل ہوں ابھی تک کوئی ذمہ داری کچھ نہیں ابھی تک ایک روپے آپ بچوں کو وہ نہیں لگا اس لہو ابھی تک9 سال،8 سال سے تو بچوں کو کچھ بھی نہیں کریں ہم صرف یہی چاہ رہے ہیں کہ وہ ہمارا کو کھلا کے پیپروں پر سائن کر کے دے دیں ہمارا کوئی ایسا کچھ ہمارا ایسا نہیں ہے کہ ہم ان سے کچھ ایسا منگے ہیں ہم پروپرٹی میں سے حصہ منگے ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہمارے بچوں کے لئے صرف ہمارا کو ان سے کھلا ہونا ہے سر ہمارے سٹیپ فادر چاہے تو کر سکتے محمد شریف الدین کو کھلا دلا سکتے لیکن انہوں ہی نہیں چاہ رہے کیونکہ محمد شریف الدین ہمارے سٹیپ فادر کو بہت مانتے ہیں انہوں ہی ان کے سرپرست ہے بولتے ہیں انہوں چاہے تو ہو سکتا ان کے دوست کے ہی لڑکے ہیں انہوں لیکن انہوں چاہ رہے نہیں چھوڑانا میرے کو کیونکہ ان کی عزت کے لئے انہوں بہت در رہے ہیں انہوں اپنی عزت کے لئے محمد رحمت خان صاحب اپنی عزت کے لئے بہت در رہے ہیں اسی لئے میرے کو نہ کھلا دلا رہے ہیں انہوں نے یہ معاملے میں انوالف ہونا چاہ رہے ہیں انہوں یہ جو بھی میرے یوز دیکھ رہے ہیں ان سے میری اپیل ہے پلیز کوئی بھی ہلپ کو آئیے ہماری نہ میرے کو بھائیہ ہے نہ میرے کو والد ہے سٹیپ فادر تھے انہوں بھی اپنا سوتیلا پناہ نباتی ہے پلیز آپ لوگ میری ہلپ کیجئے میرے میرے بچوں کی پلیز ہلپ کیجئے میڈیا والوں سے بہر ہوں میں جو بھی عوام دیکھ رہی میرے کو میں سب سے بہر ہوں پلیز ہلپ می پلیز ہلپ می اسلام میں اور اچھا ہی تو چھوڑ سکتے بلتے لیکن میرے کو بہت 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 تکلیف دے رہے نو سال سے نہ میرے کو کھولا کے پر پرومٹر سائنٹ کر رہے نہ ہمار کو پال رہے نہیں ہماری زندگی ایک دلدل بنا کے رکھ دیئے پلیز میرے کو کھولا کے لیے یہ ادمی کو رازی کرائیے پلیز یہ ادمی سے میرے کو چھوڑائیے پلیز یہ ادمی میرے کو بہت بہت ساتا دے رہے ہیں انہوں بہت حرسمنٹ کر رہے ہیں انہوں ہمارے سٹیپ فادر بہت میرے کو تکلیف دے رہے ہیں کوئی بھی ہلپ کیجئے ہماری ادمی سے ہمارے کھلا چاہیے میں یتیم کی دعا ملیں گے آپ لوگوں کو پلیز میری کیڈنی کے امراض سے پریشان مایوس لوگوں کے لیے خوشخبری آر اینڈ ایس یونانی فارمیسی کیڈنی اور گال بلیڈر سٹون کے خاتمے کا ذریعہ اب یو این آئی سٹون کیپسلز کے ذریعے خاتمہ کیجئے نو آپریشن نو سائیڈ ایفیکس ہنڈرڈ پرسن ریزلٹ صرف یو این آئی سٹون کیپسلز سے مستحق لوگوں کے لیے خصوصی ریایت پھر سے پتری نہ ہونے کا مکمل علاج درد، کانسپیشن اور پرانے خب سے نجات پائیے آج ہی تشریف لائیں آر اینڈ ایس یونانی فارمیسی فرس فلور سینڈیکیٹ بینک بہادر پرائیکس روڈ ہائیدربار کانٹیک 97039394369063383760 موسیقی 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 موسیقی